جیل میں پانی پینکنے والا میٹیلیا مور فورسس ڈیویڈ سرنی کا ایک شاہکار جس میں یہ مجسمہ سٹیل کے چالیس بڑے ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے یہ مجسمہ تین سو ساٹھ ڈگری میں گھومتا رہتا ہے اور اس کے موں سے پانی فوارے کی طرح نکلتا ہے جو جیل میں گرتا ہے یقیناً یہ ایک جادوی مجسمہ ہے ایک جادوی مجسمہ پیرس کے اندر یہ ایک ڈرامائی مجسمہ ہے یہ کہانی بیان کرتی ہے ایک مجرم کی جو جرم کے بعد دیواروں کے اندر سے نکل سکتا ہے وہ ہر جگہ جرم کرتا ہے اور اسی طرح دیوار کی بیچ میں سے جادو کی زور سے نکل جاتا ہے یہ خواتین کا ریپ بھی کرتا ہے لیکن ایک دفعہ جب یہ گھناؤنی حرکت کر کے دیوار سے باہل نکل رہا تھا تو اس کے جادو نے کام چوڑ دیا اور یہ دیوار کے درمیان ہی پس گیا یہ ابھی تک پسا ہے اور پسا ہی رہے گا دوستو آپ نے مشہور انقلابی شخصیت نیلسن منڈیلا کا نام سنا ہوگا نیلسن منڈیلا نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ جیل میں گزارا اور بلاخر ایک دن جیل سے رہا ہو کر مسند اقتدار تک پہنچ گیا یہ اس کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس نے اپنی کوششوں اور قید کی تکلیفوں کے بدلے آزادی کے نعمت حاصل کی تھی مارکوسیان نامی ایک آرٹس نے منڈیلا کی یادگار کے طور پر کھڑے شہتیروں کی مدد سے ایک عجیب ڈیزائن تیار کیا جس میں منڈیلا کا چہرہ نظر آتا ہے اس فنکارے میں آپ کو منڈیلا کا چہرہ نظر آنے کے لیے اسے دائیں طرف سے دیکھنا ہوگا ہوا میں ناچنے والی پریان دوستو پریوں اور فرشتوں کا تصور ہر مذہب اور معاشرے میں ہوتا ہے انگریزوں نے پریوں کے خیال کو ایک رنگی نقش کے طور پر مجسمہ سازی کے فن کے طور پر پیش کیا اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریان ناچ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں قدرت کے خوبصورت دھول ہے دوستو اس تصویر میں نظر آنے والا یہ ایک موبائل آرٹ ہے ایک ایسا فنکارہ جس میں سارے اجزاء متحرک ہوتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں یہ انتونی ہوو کا بنایا ہوا فنکارہ ہے یہ ایک سہرنگیز منظر ہے جسے دیکھ کر یقینا آپ آرٹس کے فن کی تعریف کریں گے دوستو جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو بےوقت تنگ کرنے لگتا ہے تو آپ کا ردیعمل کیا ہوگا بھائی نہیں اسی مجسمے میں اس منظر کو پیش کیا گیا ہے ایک بڑا شخص گہری نیند میں ہے اور کسی نے اس کو تنگ کیا ہے سخت غصے میں وہ سر اٹھاتا ہے اور چیختا ہے کون ہے جو میری نیند میں خلل ڈال رہا ہے اس مجسمے میں خاص بات یہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص صدیوں سے سو رہا ہے اور اس کے اوپر گاس اگ آئی ہے یہ مجسمہ ہنگری بڑاپس میں موجود ہے